بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں گوھ کو دیکھنا خواب میں گوھ کا کاٹنا یا مارنا خواب میں گوھ کا گوشت کھانا خواب میں سوس مار یعنی گوھ کا گھر میں آنا خواب میں گوھ کا آواز دینا اور اسی کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سوس مار یعنی گوھ یہ ایک جانور ہے فارسی میں اس کو سوس مار اور اردو میں اس کو گوھ کہتے ہیں اگر خواب میں کسی انسان نے دیکھا کہ گوھ نے اس کو کاٹا ہے یا اس پر حملہ کیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو جانی یا مالی نقصان پہنچے گا اس کے کاروبار میں کمی آئے گی اس کے مرتبے میں کمی آئے گی اور اس کے علاوہ کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوگا اور اسی طرح اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ سوس مار یعنی گوھ کو اس نے مار دیا ہے اس کو قتل کر دیا کاٹ دیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا انسان مرد ہے یا عورت یا اپنے دشمن کو مغلوب کرے گا اس کو شکست دے گا اور دشمن پر غالب آئے گا اگر سوس مار نے اس کو مار دیا اس کو کاٹا اور یہ مر گیا تو یہ انسان مغلوب ہوگا دشمن اس پر غالب آئے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں سوس مار یعنی گوھ کا گوشت کھانا کچھا یا پکا ہوا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو نفع پہنچے گا اس کو مالی منفعت ملے گی اور اگر دیکھے کہ سوس مار یعنی گوھ اس کے گھر میں آئی ہے اس کے کمرے میں آئی ہے اور اس گوھ نے اس گھر کے اندر آ کر آواز دی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے گھر میں کسی کی وفات ہوگی اور ماحول جو ہے وہ سوگوار ہوگا سوگ کا ماحول ہوگا کسی انسان کا یعنی ان کے گھر میں سے جنازہ اٹھے گا اور اس کی موت واقع ہوگی مزید اگر آپ تعبیریں جاننا چاہتے ہوں ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ورسپ نمبر دیا جاتا ہے آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین